عید الفطر عالم اسلام کی اجتماعی خوشی کا دن ہے خوشیوں اور مسرطوں کا یہ دن مذہبی عقیدت و اترام اور بہت جوش و خروش کے ساتھ بنایا جاتا ہے عید کے دن کے آغاز پر سب نماز عید کی ادائیگی کے لیے مساجد کا روح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سیدہ شکر بجالاتے ہیں اور دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کے بعد بغل گیر ہو کر تبریق عید پیش کرتے ہیں اسلامی ممالک میں عید الفطر و نانے کے مختلف رسوم و رواج ہیں اسی مناسبت سے راجگان برادری کے رسوم بہت بہت بہترین اور عالی ہیں یہ رسوم بہت قدیمی تاریخی اور ثقافتی ہیں جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں نماز عید کی ادائیگی کے بعد سب رشتدار برادری کے مختلف گھروں میں دعوت میں شریک ہوتے ہیں تلاوت اکلام پاک اور حدیعہ درود اسلام پیش کیا جاتا ہے مرہومین کی بخشش اور بلندی ترجات کے لیے دعا کی جاتی ہے دعوت میں شریک مہمانوں کی پیزرائی کے لیے پھل فروٹ، عید کی سوغات، شیر خورمہ، سویٹ ٹیشیز، مشروعات اور کھانا ہر گھر میں پیش کیا جاتا ہے نماز عید کی ادائیگی کے بعد سب مبارک عوث میں پہنچتے ہیں اور ایک دوسرے کو تبریق عید پیش کرتے ہیں سب سے پہلے مبارک عوث میں دعوت کا آغاز کیا جاتا ہے اس کے بعد سب رشتدار راجہ قاظم صاحب کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد زاکریہ علی بیت جناب راجہ زابط صاحب کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد راجہ بلال کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جناب سید اکوان شاہ صاحب کے گھر دعوت میں شریک ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کا تیوار خوشیوں کا محبتوں کا تیوار ہے مل بیٹھنے کا تیوار ہے چاہے عید الزہا ہو یا عید الفطر الحمدللہ راجگان فیملی میں یہ سلسلہ چار پشتوں سے جاری ہے اور ہم نے خود بھی دیکھا ہمارے والدین کے اور ہمارے تیام رہوم ان کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ آج کی نسل نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا نماز کے عید کی ادائیگی کے بعد سب عباب جمع ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے محترم انکل مبارک صاحب کے گھر اور وہاں پہ عدیسی قصہ اور دعا کی جاتی ہے اور تہام پشکیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سارے عباب ہمارے گھر آتے ہیں اور یہاں بھی اسی طریقے سے دعا کی جاتی ہے دعا توسل یا کوئی دعا پڑھی جاتی ہے اور پھر سب کی حدمت میں ایک کا فاہم پیش کیا جاتا ہے یہاں سے ہونے کے بعد حاجی آزاز صاحب کی گھر جاتے ہیں سارے اور وہاں بھی اسی طرح کے سلسلہ جاری جاتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں ایک سارے ایک ہی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی مل لیتے ہیں اور محبتیں مانتے ہیں آپس میں علفتیں بڑھتی ہیں اور انس پیدا ہوتا ہے اور رزق اور روزی مضافے کا بھی باعث ہے روایات میں ہے کہ ایک این ایام میں اپنے اور ہمین کو یاد رکھنا چاہیے سب سے بہترین در کا یہ ہے کہ سارے برادر کی لوگ مل بیٹھتے ہیں اور اپنے عباو اجداد جو ذریعہ سے چلے گئے ہیں ان کو سورہ فاتحہ کا تحفہ پیش کرتے ہیں از اشتہ دو سال سے جناب زاکر زابد حسین صاحب بھی ہمارے اس محلے میں تشریف لائے ہیں تو اب ایک اور اضافہ ہو گیا اب ان کے گھر بھی ہم سب چاہتے ہیں اور چھوٹے بڑے سارے مل کے دعا میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے اس میں برکتیں ہیں رحمتیں ہیں عید کے دن دعوت کا یہ سلسلہ بزرگوں کا نئی نسل کو بہترین تحفہ ہے جو نسل در نسل چلا آرہا ہے اللہ تعالیٰ سب مرہمین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں آمین سم آمین مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھی گا اسلام علیکم ورحمت اللہ اور اس دو انساء نیازمندی سے اپنے راتحائے گرون پردہ جنہیں تُو نے ان سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول بھی اور آجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تُو اس سے زیادہ حساب دکتا ہے ایک 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 اشبار کی اور ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم ہیں ایک ایمالک اور ان آہمالیوں میں جو تیرے پیسہ کے مطابق اس کے لئے اس وقت انہیں دعا داد و فریاد کرتا ہے وہ انہاں کے جن کی لذت جاتی رہی ہے اور ان کا بابا انہیں شنگیلی بات کی رہنے آئی ہے